تو جب ویرادت کا فیصلہ کیا تو دل بھی منتخب کیا پیر اور تاریخ منتخب کی بارہ ربی الاول اور آقا علیہ السلام کی ذات میں چار وقت آئے خاص آپ کی حیات میں کتنے وقت آئے ایک حضور کی ویرادت کا ایک پھر غارِ حرامِ حضور کی بے صدقہ جب قرآن اترا تیسرا پھر حجرتِ مدینہ کا اور چوتھا پھر حضور کی وفات اور مثال کا قربان جاؤں مولا تیری حکمتوں پر لوگ سمجھنے سے کاثر ہیں ربِ کائنات نے جب مصطفیٰ کے میراد کا فیصلہ کیا تو دن بارہ ربی الاول کا رکھا اور پیر کا رکھا اور جب مصطفیٰ پر وحی اتاری اور غارِ حرامِ ہم کلام ہوا وہ دن بھی پیر کا رکھا جب مصطفیٰ نے حجرت کی اور مدینہ داخل ہوئے تو مدینہ میں داخل ہونے کے دن بھی پیر کا بارہ ربی الاول کی تاریخ ہے ملاد بھی بارہ ربی الاول اور پیر کا دن اور مدینہ داخلہ آمدِ مدینہ بھی پیر کا دن اور بارہ ربی الاول اور تریسٹھ برس کے بعد جب وصال کا وقت آیا وصال کے وقت کے لیے بھی پیر کا دن اور بارہ ربی الاول میں اپنی گفتگو کے آخر پر اور گفتگو اپنے قروج پر ہے سبح جو طلب ہے آپ کے ذہنوں سے سرال کرتا ہوں کیا یہ سب کچھ ایک اتفاقی عمر تھا یہ سب اتفاقات ہوگا اتفاقاً بارہ ربی الاول کو پیدا ہوئے اتفاقاً بارہ ربی الاول پیری کے دن اور اس تاریخ کو حجرت مدینہ بارہ ربی الاول کو ہوئی یا اتفاقاً وصال بھی بارہ ربی الاول وہی پیر کا دن ایک ہی دن اور ایک ہی مہینہ اور ایک ہی تاریخ اس سے آگے بتا دو جب مدینہ پہنچے امام بخاری صحیح بخاری نہ لکھتے ہیں پیر کا دن بارہ ربی الاول تھا دن تلو ہو چکا تھا اور امام مسلم روایت کرتے ہیں دن چڑا نہیں تھا ابھی رات ختم ہو رہی تھی میں نے اس پر شرع لکھی اپنی کتاب میں میں بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کرتا ہوں امام بخاری نے کہا امام اسکلانی نے کہا امام سہیلی نے کہا حافظ ابن کسیر نے کہا اللامہ ابن القیم نے کہا ابن رجل حنبلی نے کہا امام کسطلانی نے کہا امام اینی نے کہا ہر ایک نے اتفاق کیا کبار مجتمع علیہ یہ متفقل ایک بات ہے کہ جب مدینہ میں آئے بارہ ربیع الاول کا دن اور پیر کی تاریخ اور پیر کا دن تھا اب سوال ہوا امام بخاری نے کہا بارہ ربیع الاول کا دن تھا امام مسلم نے کہا رات گزر رہی تھی دن چڑھ رہا تھا میں نے دونوں روایتوں کو جمع کر دیا حق یہ ہے کہ نہ رات رہی تھی نہ دن آیا تھا گیارہ بارہ کی درمیانی رات جس وقت ہم بیٹھو ہو یہ رات جا رہی تھی بارہ ربیع الاول کا دن آ رہا تھا یہ وقت اس لیے جمع کیا کہ جب مصطفیٰ کا نور آمنا کی گوت میں آیا رات جا رہی تھی بارہ کا دن آ رہا تھا مہینہ بھی وہی تھا تاریخ بھی وہی تھی دن بھی وہی تھا وقت بھی وہی تھا وقت بھی وہی تھا اور جب وثال ہوا پھر وہی دن پیر کا اور وہی رات بارہ ربیع الاول کا دن سوال پیدا ہوتا یہ اتفاق کیوں رب کائنات کو معلوم تھا میرے محبوب کی امت میں دو طرح کے ذوق کے لوگ ہوں گے دو قسموں کے ذوق کے لوگ ہو گئے ہر کوئی اپنے اپنے طریق پر محبوب سے محبت کرتا ہوگا علمی اختلاف ہوگا یہ میں اب اپنی ایک وجدانی توضیحی بات کہہ رہا ہوں تطبیقی بات کہہ رہا ہوں بلا تک اور آمد مدینہ کو اس طریقے ایک دن ایک تاریخ ایک وقت میں جمع کیا اس لیے کہ جب حضور مدینہ آئے مدینہ کی عورتیں چھتوں پر چڑ گئی بچے گلیوں میں آگئے جوان باہر نکل آئے اٹھائیے صحیح بخاری باب و مکد بن نبی اور اٹھائیے صحیح مسلم باب الحجرب سے مدینہ بخاری اور مسلم چھتوں پر چڑ گئے گلیاں بھر گئی شہر مدینہ لوگوں سے بھر گیا عورتوں نے دفعیں اٹھا دی دفعیں ہاتھ میں اٹھا لی اور جب مصطفیٰ کی آمدوی جلوس نکلے ینادونہ یا محمد و یا رسول اللہ گلی کلی میں یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے ادھر جلوس نکل رہے تھے عورتیں بچیاں دفع بجا کر گا رہی تھی تلال بدر علینا من سنیات الودائی وجبت شکر علینا محمد و یا رسول اللہ محمد و یا رسول اللہ ہر طرح دخموں کی آواز آ رہی تھی گوج تھی دفعیں بج رہی تھی ارے آگے چلو عورتوں نے دفع بجائی آمد مصطفیٰ پر ترانے گائے صحابہ گلیوں میں جلوس لے کر نکلے اور حبشی صحابہ آگئے ابو دعوت شریف اٹھائیے امام اسکلانی کی فتح الباری اٹھائیے صحابہ حبشیٰ سے آگئے انہوں نے دفع اٹھا لیے اور آمد مصطفیٰ پر خدا کی قسم ناچنے لگ گئے رکس کرنے لگ گئے اور پھر اس یاد میں ہر سال مخاری مسلم ترمذی ابو دعوت ابن حبان بزار طبرانی بہکی ہر ایک میں آتا ہے ہر سال آمد مصطفیٰ کی یاد میں مسجد نبی میں آکے رکس کرتے تھے رکس کرنے لگے اور اپنی حبشی زبان میں پڑھتے تھے ترانے پڑھتے تھے حضور نے پوچھا ما یکو لون کیا کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرص کیا حضور کہتے ہیں محمدن عبدن صالح محمدن عبدن صالح فرماتے ہیں محمدن عبدن صالح اس بحر میں حضور کا ترانہ گاتے ہیں وہ ناچ رہے تھے آگے چلے حدیث پاک بے حقی جریف میں ہے آگے چلے بنو نجار کے قریب اور ابو عیوبن صالح کے گھر اترے اترے تو بچیاں نکل آئیں اور آ کر گانے لگی حضور قیامت کے نغمے کہ خوش نصیب ہیں ہم کہ مصطفیٰ ہمارے پروسی ہو گئے دف بجا کے گا رہی تھی حدیث میں ہے حضور کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے فرمایا کیوں گا رہی ہو کیوں بجا رہی ہو انہوں نے کہا خدا کی قسم حضور ہم آپ سے محبت کرتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات نے حدیث میں جواب دیا کہ اللہ کا واہ ہے تم مجھ سے محبت کر کے یہ گا رہی ہو گاتی پھرتی ہو میرا دل محمد کا دل تم سے محبت کرتا اللہ کو معلوم تھا دو ذوق ہوں گے کچھ لوگ تو بارہ ربیو لبن کو حضور کا ملاد سمجھ کے منائیں گے جشن کریں گے اس لیے بارہ ربیو لبن ان کے لیے یوم ملاد رہے اور وہ ملاد کا جشن مناتے رہیں اور معلوم تھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی طبیعت اور علمی ذوق کی وجہ سے جشن بطور ملاد نہیں منائیں گے اگر بطور ملاد نہ منائیں تو آمد مدینہ کا جشن تو صحابہ نے منائے تھا وہ صحابہ کی سنت سمجھ کر ہی منالیں گے صحابہ کی سنت کہ بارہ ربیو لبن کو بلابت ہو اور بارہ ہی ربیو لبن کو مدینہ پاک کے انسار اور حدشی اور صحابیات اور صحابہ جشن منائیں گائیں رکس کریں اور ترانے گائیں تو یہ سنت صحابہ مدینہ ہو تو فرمایا کہ لوگوں میرے محبوب کا دن ہے بارہ ربیو لبن جشن منائے کرو جی چاہے تو ملاد سمجھ کے مناؤ جی چاہے تو سنت آمد مدینہ سمجھ کے مناؤ لو مگر جشن مناؤ بارہ ربیو لبن اللہ نے سب تاریخیں جمع کر دی اور وسال کا دن بھی بارہ کو رکھا وسال کا دن بھی بارہ کو رکھا اور وہ اس لیے اس وسال کے دن کا غم نہیں کہ حضور نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم موت اوروں کے لیے ہوتی ہے میں وسال کے بعد بھی زندہ ہوں اور قیامت تک زندہ ہوں اور امت کے درود و سلام مجھ پر پیش ہوتے ہیں اور شفاق کرتا ہوں اور آقا علیہ السلام فرمایا ان اللہ حرم علی حرم علی الارض انتا اکل اجساد الانبیاء اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو وسال حضور کے لیے تھا کہ خدا سے ملاقات ہوئی اور ولادت اور ملاد امت کے لیے تھا کہ اللہ کی نعمت رسیت ہوئی حاضرین محترم یہ تاجدار کائنات کی ولادت تھی اور یہ حضور کے ذکر کی بات